بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شائستہ یاسمین ہے میرے دو بیٹے ہیں ایک کا نام ارحم ہے دوسرے کا نام مبشیر ہے تو مبشیر کا پڑھائی میں بلکل ہی دل نہیں لگتا اس کے سکس کلاس میں ہیں مجھ سے کوئی وظیفہ بتائیے میں کیا کروں میں رامپور سے بول رہا ہوں میں رامپور سے ہوں پلیز بتا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام تو آپ کے بیٹے کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مبشیر اس کے معناتے ہیں خوش خبری سنانے والا خوش خبری دینے والا اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لقب بھی ہے تو نام کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے آپ کا بیٹے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اپنے بیٹے کے لئے آپ سے پہلے تو ایک کام یہ کریں کہ آپ اس بچے کو غلط صحبت سے بچائیں جب بچہ غلط لڑکوں کے اندر بیٹھنے لگ جاتا ہے اور ایسے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے کہ جو آوارہ قسم کے ہوتے ہیں اور جو پڑھائی وغیرہ کے اندر دھیان نہیں دیتے ایسے بچوں کے ساتھ جب انسان بچہ رہتا ہے تو پھر اس کا پڑھائی وغیرہ کے اندر من نہیں لگتا تو جتنا ہو سکے اس کو گھر کے اندر رکھیں بہار جانے کے لئے کم وقت اس کو دیں یا اگر جائیں تو جو اس کے دوست ہیں ان کا آپ خبر رکھیں کس طرح کے دوستوں کے ساتھ وہ ملتا ہے کیونکہ صحبت کا بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے اچھی صحبت میں اس کو رکھیں بری صحبت سے اس کو بچائیں اور اس کے بعد میں آپ اس کے لئے کوئی وظیفہ بھی کر سکتی ہیں چنانچہ اس کے لئے دو وظیفے ہیں ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ علم نشرح علم نشرح علم کا صدرک جو امہ کے پارے کے اندر ہے تین مرتبہ یہ سورہ علم نشرح پڑھ کر کے اپنے بیٹے کے سینے پر دھم کر دیں تو ایک وظیفہ تو یہ ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے بیٹے کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اول اور آخر دروش شریف پڑھنی ہے سات مرتبہ پہلے دروش شریف سات مرتبہ بعد میں دروش شریف پڑھنی ہے اور بیچ میں سات مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سورہ تاہہ کی پچیس چھبیس ستائیس یہ پچیسویں چھبیسویں ستائیسویں آیتیں سورہ تاہہ کی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ پچیس چھبیسویں آیت ہیں سورہ تاہہ کی یہ سات مرتبہ یہ آیتوں کو پڑھنا ہے سات مرتبہ یاد پڑھنے کے بعد سات مرتبہ بعد میں پھر دروش شریف پڑھنی ہے اور اس کو اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر دم کر دیں یا آپ کا بیٹا اگر خود کرنا چاہے تو خود کر سکتا ہے نماز کی پابندی اس کو کرائیے نماز کے بعد میں سات مرتبہ اول آخر دروش شریف اور سات مرتبہ رب شرحلی صدری ویسلی امری وحرل اقدتم باللسانی یفقہ قولی سات مرتبہ یہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں یا اگر بچہ چھوٹا ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کے اوپر دم کر سکتی ہیں آپ اس کے اوپر پڑھ کر کے یہ دم کر دیں انشاءاللہ یہ دم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی دعات سے امید ہے کہ آپ کے بیٹے کا پڑھائی کے اندر دل لگ جائے گا اور سب سے اہم چیز یہی ہے جو میں نے شروع میں بتلائی کہ آپ اس کو بری صحبت سے بچائیں اور بہار جو لڑکوں کے ساتھ بچے جب کھیلتے ہیں تو کھیل کی وجہ سے پڑھائی میں من نہیں لگتا تو کھیل کی طرف اس کی توجہ تھوڑی کم کرائیں بری صحبت سے بچائیں اچھی صحبت ان کو دینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے بیٹے کا پڑھائی کے اندر دل لگ رہے گا فقط واللہ عالم